آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے کارکنوں نے عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر خیمی لگا لیے انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کے دو سو سے زائد کارکن رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں کارکنوں کی رہائش کھانے پینی اور دیگر ضروریات کے لیے اقدامات کر دیا گئے لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے شہر کے مختلف حصوں میں ٹینٹ لگا کر کارکن ٹھہرائے جائیں گے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بتائیے گا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں یہاں پر جی یہ جس طرح سے پیچھے لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے اس سے پہلے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے تحریک انصاف نے اپنی جو پیش کی منصوبہ بندی ہے وہ کی ہے عمران خان کی رہائش گاہ کے اطراف میں کارکنان نے جو اپنی اتحادی تدابیر ہیں وہ اختیار کر لی ہیں گرد ٹینٹ لگا دی ہیں انصاف سٹوڈن فیڈریشن کے کارکن جو ہیں وہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کو روکنے اور مضامت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے اور ان کی جو رہائش ہے کھانے پینے کا انتظام ہے اور جو دیگر ضروریات ہیں ان کے بھی اقدامات جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے جو پی ٹی آئی انتظامیہ ٹیم ہے ان کے جانب سے کیے جا رہے ہیں اور لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے دیگر شہروں کے مختلف حصوں میں بھی ٹینٹ لگا کر کارکن جو ہیں ان کو ٹھہرایا جائے گا کل عمران خان ملتان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں وہ ڈیٹ کا اعلان کریں گے اور اس سے پہلے یہ جو تدابیر ہیں وہ اختیار کی جاری ہیں اور اس کا آغاز جو ہے وہ بنی گالہ سے کیا گیا ہے جہاں پر کارکنان کو لائے گیا ہے اور کارکنان وہاں پر اب دیرہ بسا کر بیٹھے ہیں خیمے لگا دیے گئے ہیں ان کے لیے جو انتظامات ہیں بنیادی ضروریات وہ بھی پوری کر دی گئی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عمران خان کال دیں گے اور اس وقت تک جب تک یہ عمران خان جس مطالبے پر ہیں وہ مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا ہم بنی گالہ کے اطراف میں موجود رہیں گے اور اپنے لیڈر کی جو گرفتاری ہے اس کے خلاف مضام مت کریں گے ٹھیک ہے ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ پیش کی اقدامات کیے گئے ہیں شکریہ عمرزت